جو موضوع تھا اس کو تقریباً نبھایا جا چکا ہے اور اسحالِ ثواب کی شریح حیثیت زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی اس پر خاصی تحریریں ہیں خاص طور پر صدر الفاظل علامہ سید نعم الدین مرادبادی نے بہت تفصیل سے ایک رسالہ نقل فرمایا ہے اور ان بزرگوں کی تحریریں اپنا آپ میں بڑی معنیویت رکھتی ہیں اور اس کے جو اخراجات ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہونی چاہیے اور بہت ساری لگ بگ ہو چکی ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو مقررات کے قبل سے میں ان کو ہٹا دینا چاہتا ہوں سودی کرز کے تعلق سے ایک بات آئی تو ایک عملی تجربہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ عجمیر شریف کے پاس ایک گاؤں میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہاں پر ہم لوگ ایک بار میفل میں گئے تو جب کھانا کھا رہے تھے تو دو لکمیں لیے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہی نامیں بتلایا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ جو کھانا کھا رہے ہیں سود کے پیسوں سے بتایا اور اس میں شرط یہ تھی کہ چالیس کلو شکر کی بوندی بننی چاہیے اور اتنے کلو گوشت کا یہ بننا چاہیے اور اتنے روٹیاں بننی چاہیے یعنی وہ لوگ جو الہامی درجہ دے کر کے یہ وزن بھی تے کرتے ہیں کہ اتنے اتنے وزن کا بننا چاہیے اللہ گوا ہے کہ وہ لکمہ جو اندر جا رہا تو وہ بھی باہر آیا اور حالت بڑی الگ ہو گئی تو یہ ایک ریال صورتحال ہے جو آج بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو عام طور پر پنچ پٹیل ہوتے ہیں اور ان میں بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ جاہل ہوتے ہیں اور وہ نہ تو شریعت کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں اور نہ انہیں بہت زیادہ کوئی سمجھانے والا ملتا ہے لہذا ایسے لوگوں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے موت کسی کی بھی گھر میں ہو سکتی ہے لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جس برادری میں موت ہو اس برادری کے پٹیل کو پکڑا جائے اس کی فہمائش ہو اس لئے کہ کئی بار وہی لوگوں کی دماغ خراب کرتے ہیں اور شادیوں میں جو میت کے اخراجات کو شادیوں سے جو ایک مشابہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سارے وہ کام جو شادیوں میں ہونے چاہیے وہ اب میت کے ساتھ ہونے لگے ہیں دعوتیں دی جانا تو ان کی حیثیت ابھی ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے سمات فرمائی اور ان تکلفات کے حجوم میں ایک بہت بڑی غلطی ہے ہو رہی ہے کہ جو اصل حسال سواب ہونا چاہیے وہ چھوڑتا جا رہا مالی جے حدیث میں بہت سارے طریقے بتلائے گئے ہیں جو حسال سواب کے ریل طریقے ہیں جیسے امام عبدالوحب شارانی نے اپنا ایک تفصیل واقعہ نقل فرمایا ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس مردے کی پیچھے ستر ہزار مرتبہ اصال کلمہی طیبہ پڑھ کے اصال کیا جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے امام عبدالوحب شارانی نے اپنا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک نوجوان جس کا مراقبہ بڑا مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے ایک میفل میں میں اور وہ دونوں شریک تھے وہ نوجوان رو رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہم جس کے گھر میں موجود ہیں اس کے باپ پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے امام عبدالوحب شارانی فرماتے ہیں میرے پاس کلمہی طیبہ کا برد تھا میں نے بیٹھے بیٹھے اس کے صاحب خانہ کے باپ کو اصال سواب کیا کچھ دیر کے بعد میں وہ نوجوان مسکرانے لگا تو فرماتے ہیں مجھے دو فائدے ہوئے حدیث چونکہ روایت کے اعتبار سے ضعیف تھی اور وہ نوجوان میری نظر میں ذرا صاحب قدر مشکوک تھا کہ نوجوان آدمی اتنا بڑا صاحب کشف ہو آسان بات نہیں ہے تو اس نوجوان کے مکاشفے سے حدیث کی تائد ہو گئی اور حدیث کے ذریعے سے نوجوان کا حل پتہ چل گیا تو یہ ایک اسال سواب کا اصل طریقہ ہے جو اپنایا جانا چاہیے آج بہت زیادہ اس کا اعتمام نہیں ہوتا ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ابھی میں ابو زہابی تھا وہاں ایک بڑا اچھا طریقہ اور جانتے ہوں گے بہت سارے علماء اکرام آپ نے نام سنا ہوگا شیخ زائد جو ابو زہابی کے کنگ ہوتے تھے ان کے بعد میں وہ خوش قسمت شخص ہے کہ شیخ زائد کی انتخال کے بعد سے مسلسل ان کی قبر پر قرآن پاک پڑا جا رہا ہے قرائے کے طور پر وہاں کاریوں کا احتمام ہے اب اس کی حیثیت شاید شہری نقطہ نظر سے زد میں نہیں آتی یہ ایک حیثیت بدل جاتی یہاں لیکن یہ خوش قسمتی ہے اگر کسی کو خرش کرنا ہے تو اسی اسٹیل میں خرش کریں قرآن پاک کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے سالح سواب کے لئے اتنی توجہ ہماری کم ہو پاتی ہے اس پر زیادہ کام ہونا چاہیے اور اسی طرح سی سالح سواب کے اور بھی بہت سارے شریعت اصل طریقے ہیں جو عدیث میں مرکوم ہیں جیسے سورتوں کے لگ لگ فضائل ہیں ان تمام فضائل کا ہم سواب پہنچائیں اور پھر آخری جو ایک بات ہے بہت اہم اور جو میرا عصہ تھا حضرت مفتی شانواز صاحب نے چھین لیا گنجائش ہونی چاہیے وہ فکری طور پر ہم نے کافی محدود کر لی ہے اور موٹا موٹی وہی کوئیں کے مسائل اور کوئیں کی باتیں وغیرہ تک ہم کئی بار محدود کر دیتے ہیں جبکہ صیرت الرسول سے بھی اور صحابہ اکرام کی صیرت سے بھی اس بات کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے بار بار حدیث میں سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ افضل صدقہ کیا ہے تو کبھی ماں باپ کی خدمت کو افضل قرار دیا گیا کبھی عمل جہاد کو افضل قرار دیا گیا کبھی یتیم غریب کو کھانا کھلانے کو افضل قرار دیا گیا یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی ایک چیز کو فائنل نہیں کیا ہے موقع کی نزاکت کے اعتبار سے چیزیں مطلب ہیں صحابہ اکرام نے پریکٹیکل طور پر ایسا کیا کہ حضرت عثمانی گنی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے بارہ ہزار درہم میں وہ یہودی کا آدھا قوان خریدا پھر آٹھ ہزار خرش کر کے دوبارہ آدھا قوان خریدا وقف کیا اور پھر حضرت فاروق عظم کے زمانے میں قہد پڑا تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے اپنے پیسوں سے ایک باغ خرید کر ہمیشہ کے لیے غریب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اسی طرح سے اور بھی صحابہ اکرام نے الگ الگ طریقے اپنا ہے مسجد نبوی کی توسی کی ضرورت تھی تو حضرت سیدنا مسجد نبوی کے لیے زمین کی ضرورت درپیش ہوئی تو حضرت وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے یتیموں کی زمین خرید کر کے وقف کی پھر مسجد نبوی میں توسی کی ضرورت ہوئی تو حضرت سیدنا عثمان گنی نے اپنے زمانے میں اس کی توسی کے لیے کام کیا جنت البقی کے لیے ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان گنی نے وہ کیا اور اسی طرح سے حدیث صاف طور پر جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا عثمان گنی کو بشارتیں عطا فرمائی اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر ایک الگ انداز سے صدقہ کیا تو جیسا موقع رہا یہ صیرت رسول سے تو واضح طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا موقع ہو ویسا ہی صدقہ ہونا چاہیے آج کے تقاضے بدلیں تو آج کے صدقہ جاریہ کا مفہوم بھی بدلنا چاہیے کچھ باتیں جو میں ارز کر سکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے میڈیا آج ہم جو بہت زیادہ رسوہ ہیں ایک نیوز پورے ملک میں آگ لگا سکتی کل آپ نے اگر گوھر کیا ہو تو پریکٹیکل اجین کے ساتھ ایسا ہوا اجین کی ایک چھوٹی سی نیوز تھی اس کو میڈیا والوں نے جو رنگ دینے کی کوشش کیا بتلا نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی آگ لگا سکتی میڈیا کس طرح سے نریشن سیٹ کرتا ہے کس طرح سے ذہن آج ابھی میراتوں پر ایک گیر مسلم نے ابھی تازہ کلمہ پڑا تھا وہ تین دن پہلے ذکر کرنے لگا کہ یہ بتلائیے کہ فتوے کا کیا مطلب ہوتا وہ ہر بار نیا سوال لے کے آیا تھا بیچارے کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں جتنے بے زہر ہے اس کو انڈیلا جاتا ہے وہ میرے سامنے لاتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں مطمئن ہو جاتا پھر کوئی نیا سوال لے کے آتا پرسوں آیا تھا تو سوال یہ لے کے آئے تو بتلا ہے یہ فتوے کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے تو یہ بتلایا گیا فتوے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کچھ مولوی لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی بات بتلاتے ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں میں نے کہا ایسے ایسے اگزامپل دیجئے کتنی گردنیں آج تک اڑائی گئی انڈیا میں ورنہ ہمارے پڑوس میں غیر ہیں غیروں کے پڑوس میں ہم ہیں لیکن پریشانی کیا ہے کہ جب ہم چھوٹی نیوز اپنی نیوز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا میڈیا ہاؤس بنانے کی فکر نہیں کرتے تو ہم ایک باسکٹ کی زینت بن کے رہ جاتے ہیں اس سے زیادہ سوچ نہیں پاتے ہیں ورنہ سچ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی بڑے بڑے اخبار قائم چلا سکتے ہیں یہ ایک بڑی ضرورت ہے آج کے دور کی پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی اور آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی سوشل میڈیا کا دائرہ بھی بہت وسیع اس کی بھی کئی ایک شکل ہیں بیواؤں کے لیے ایک ریگولر سینٹر ہونا چاہیے جہاں سے کام ہو ہر تنظیم اپنی بسات کی مطابق تھوڑا موڑا کر دیتی ہے لیکن ایک بڑے لیول پر جو کام ہونا چاہیے جہاں تمام بیوائیں اپنا سر پٹک سکیں ایسی ایک مرکزی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ہر مسجد کے سامنے برکہ پوش عورتیں بھی ایک مانگتی ہو نظر نہ آئیں کوچنگ کا انتظام ایک بہت بڑی ضمیداری ہے تقریباً دس دن پہلے میرے پاس کنڈاٹک سے ایک صاحب کا فون آیا اور وہ کہنے لگے خالی صاحب میں عیسائی بننے جا رہا ہوں یہ پہلا جملہ اس کا تھا بابر خان اس کا نام تھا اس نے کہا میں عیسائی اس لئے بن رہا ہوں کئی تنظیموں کا اس نے دلی کی بڑی تنظیموں کا نام لیا جن کو بڑے نام سے جانا جاتا ہے لیکن کہنا لگے میں نے انہیں مسلسل اپلائی کیا ان سے رابطہ کیا کہ میری مدد کریں میں بہت زیادہ مجبوری میں ہوں لیکن انہوں نے مدد تو نہیں کیا اور الٹا یہ کہا کہ ہم نے کوئی تمام مسلمانوں کے ٹھیکے داری تھوڑی لے رکھیے تم ہم سے کیوں کہتے ہو ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو اب جب تمہارے مذہب میں کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے تو میں عیسائی بن کر کے عیسائی مشن میں اسے مدد لوں گا تو میں نے کہا بھئی پہلے تو آپ یہ اپنے الفاظ واپس لیں اور پھر آپ کو کتنی مدد چاہیے کیا چاہیے ابھی تک اس کی مدد میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ سیچویشن ہے یہ کچھ مسائل وہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں آج کی تاریخ میں میری نظر میں کئی غیر مسلم ایسے ہیں جن کے ڈوکومنٹینشن کا کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے وکیلوں میں تعصب بہت ساری عدلیہ میں تعصب پرشاشن میں تعصب انہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا جو جہاں سے وہ چھوڑ کے آئے ہیں وہاں ان کے ساتھ تعصب ہوتا ہے اور مسلمان بھی پلہ جھاڑ لیں ان کے پاس اسلام سے پھرنے کے علاوہ کوئی موقع نہیں رہتا دعویہ سینٹر ہے دہلی میں لیکن وہ اہل سنت کا نہیں ایک دعویہ سینٹر بہت بڑی ذمہ داری ضرورت ہے اسی طرح سے ایک سینٹر کوچنگ کا انتظام ہونا چاہیے اور یا کوچنگ کی فیس کا انتظام ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلی کا بندہ بھیلوارا پڑھنے کے لئے آئے لیکن اگر دلی کے بندے کے پاس اس کے گھر کے آس پاس میں کوئی کوچنگ ہے اور بھیلوارا میں کوئی فنڈ ہے تو بھیلوارا کے فنڈ کے طرح دلی میں ہی اس کے لئے کوچنگ کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے وکیل اچھے وکیل کرنا اور مسلم مسائل کا نپٹارہ کرنا کئی بار ناجائز کیسے چلتے ہیں امام عمرضا خواہ مہدیس بریلوی نے تدبیر فلاو نجات اسلام میں یہ تدبیر بہت پہلے پیش فرمائی تھی کہ یہ کام مسلمانوں کو گھرے لی طور پر نپٹانے چاہیے تاکہ کوٹ کچیریوں کے چکر نہ لگانے پڑیں اور ہمارا پیسہ ہماری انرجی ہمارا وقت وہاں برباد نہ ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک سو سالہ جشن منع لینے کے باوجود بھی آج وہ کتاب کتاب ہی ہے پریکٹیکل نہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اچھا خاصا پیسہ کوٹ کچیری میں برباد ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سنستا کے پاس ایک فنڈ رکھیں جہاں کوئی معاملہ پیش آئے کسی غریب کی مدد کی ضرورت ہو وہاں آپ وقیل کر کے دیں یہ سا ہونا چاہیے اور ان تمام کاموں میں ایک بات اور ارز کروں کوئی ضروری نہیں کہ آپ دس کام کریں آپ صرف ایک کام کریں صرف بیواؤں کی ذمہ داری لے لیں لیکن جب لے لیں تو اسے نبھائیں اسی طرح سے ایک بڑا کام ہے مسلمانوں کی رہائی کا یہ افسوسناک بات ہے کہ جس شہر میں مسلمان جتنے پرسنٹ ہیں اس کے قید خانوں میں مسلمان اتنے ہی پرسنٹ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں سپوس کیا جائے کہ بلوڑا کی آبادی میں پچاس پرسنٹ مسلمان ہیں تو بلوڑا کی جیلوں میں یا تو پچاس پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ملیں جیل میں یعنی مسلمان اپنی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے جیلوں میں موجود ہیں اور جیل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں بھی تازہ ایک سروے چھپا تھا کرائم برانچ کا اس کے مطابق مسلمانوں جیل میں جو لوگ ہیں جو قیدی ہیں ان میں ستر پرسینٹ مائنورٹیز ہیں ستر پرسینٹ لوگ وہ ہیں جو مائنورٹیز ہیں اور مائنورٹی میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف اس لیے جیل میں ہے کہ ابھی ان پر کوئی مقدمہ بھی نہیں چل پایا مالی جو دو بجے رات میں کوئی آدمی شراب پی کے گھوم رہا تھا کوئی پولیس کی گاڑی آئی اٹھا کے لے گئی رات میں دو بجے کیا کر رہا ہو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا جواب ٹھیک سے نہیں دے گیا جیل میں ڈال دیا نہ گر والوں کو پر گر والے کہتے ہیں کہ ہر رات شراب پی کے آتا تھا پریشان کرتا ہے جیل میں پڑا ٹھیک آج تین سال سے پانچ سال سے سات سال سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے وہ جیل میں اس سے بڑی تعداد ہے کسی کو معمولی جرم کی بنیاد پر پھنسا دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس پر بہت ریال انداز سے کام ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری کوئی تنظیم ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے ایک دو جگہ سے دو چار قیدیوں کو رہا کر دینا کوئی بڑا تیس مارکے کا کام نہیں ہے یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تو یہ رہائی کا کام ایک بہت بڑا کام ہے اور جو کر لے یوں کہہ دیئے کہ آپ نے کسی کو قید سے رہا نہیں کروایا گویا آپ نے اپنے لئے ایک مجاہد پیدا کیا اور اسی طرح سے لائبریریز اوپن لائبریریز بھی ہو سکتی ہیں اور آن لائن لائبریریز بھی ہو سکتی ہیں ان کا بڑا کریز ہے میں ایک مثال دوں افسوس کے ساتھ امیزن کی ایک الگ سائٹ ہے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کنڈل میں کتنی کتابیں ہوں گی کنڈل میں تقریباً چھ مہینے پہلے ستر لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں اور آپ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کنڈل میں کٹیگریز بنی ہوئے ہیں مذہب کے بارے میں چاہیے تو یہاں سماج کے بارے میں پلٹکس کے بارے میں سائنس کے بارے میں پھر مذہب کی کٹیگریز میں چلے جائیں گے تو ہر مذہب کی الگ الگ کتابیں ہیں اسلام ہندویزم جینیزم وغیرہ وغیرہ اسلام کے کٹیگریز میں جب آپ جائیں گے تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ تاریخ فتح کی کتاب ملے گی امام توحیدی ایران کا جو بہت بڑا ملہید ہے اس کی کتاب ملے گی مسلمانوں کی کتابیں نہیں ملتی ہیں مسلم اسلام کو بدنام کرنے والی کتابیں اسلام کی کٹیگریز میں پڑھی ہوئی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف چند پرچے چھپا دینا اور کتابیں چھپا دینا اور کسی کو تبرک پیش کر دینا یہ ثواب کا کام ہے وہاں جا کے اس گہرائی میں جا کے اسلام کو کون بچائے وہاں سب ملہیدین بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں چھے مہینے پہلے کا ریکارڈ یہ ہے کہ ستر لاکھ کتابیں آن ریکارڈ کنڈل میں موجود ہیں آج آپ پلی اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور جانچ کیجئے اور اسلام کی کٹیگریز سموال کے دیکھئے ہم اور آپ کہیں نہیں ہیں آج کا دور اس انگل سے بھی اتنا بدل چکا ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہماری دس کتاب میں فیلڈ میں چھپیں اللہ نے بڑی آسانی پیدا فرما دی کنڈل اتنی اپ ڈیٹ سائٹ ہے آپ کچھ مت کیجئے ورڈ میں اپنی کتاب ڈالیے ٹائٹل بھی وہی بناتا ہے سب کچھ وہی بنا کے بنے بنائے فارمیٹ ہیں آپ تو اپلوڈ کر دیئے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں مہنگے داموں میں خرید کے پڑھتے ہیں پریشانی یہ ہے کہ کوئی دعوت دینے والا ہی نہیں ہے دنیا اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے لیکن اسلام سمجھانے والے بہت کم ہو گئے ہیں تھوڑا اپ ڈیٹ سٹائل میں سمجھانے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے میں تھوڑا سا اس میں کشادہ ذہنی چاہتا ہوں یاد رکھئے گا کہ جو نریشن سیٹ کیا جاتا ہے مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے فلموں کا اور سیریز کا نابلوں کا ہوتا تھا پہلے افسانوں کا ہوتا تھا آج کے دور میں گدشتہ تقریباً دو سو سالوں سے بہت بڑا رول ہے فلموں کا ہمیں لگتا ہوگا کہ فلم تین گھنٹے کی بکواس ہے اور بے شک بکواس ہے لیکن اس کے باوجود اتنا سا کردار کی جو ویلن ہے وہ ایک مسلم چہرہ ہوگا پہلے داڑی والا ہوتا تھا پھر امامے والے آنے لگے پھر ان کے ہاتھوں میں تلواریں آنے لگیں آہستہ آہستہ وہ ٹیرریزٹ گوشت کیے جانے لگے ان کا کردار ٹیرریزم کا دکھایا جانے لگا اور ہر فلم آئے دن یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا ہر بڑھتے زمانے کے ساتھ یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا نتیجہ کیا ہوگا ایک دن کسی اسٹیشن پہ کوئی بہت زیادہ فلم دیکھنے والے گھرانے کا بچہ بھی کسی مولانا کو دیکھ کے گھورا جائے گا یہ کہاں سے ٹرینڈ شٹ آگئے میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی فلموں کا مقابلہ فلموں سے کریں لیکن ہمیں اس کے متبادل پہ ضرور گوھر کرنا چاہیے میں کہنے کے بعد پھر ایک بار معذرت چاہتا ہوں بہت کشادہ زینک کا مطالبہ ہم سے کر سکتی ہے لیکن یہ بہرحال مسلمانوں کے لئے بہت بڑا چیلینج ہے جس سے بہت سیریسلی نبٹنے کی کوشش ہونی چاہیے موجودہ دور میں ویب سیریز مالی جہ حلالہ پہ ویب سیریز موجود ہے وہ اسلام کی مزاق اڑائی جاتی ہے کہ ہم لاحول پڑھنے کے علاوہ کچھ کہنے ہی سکتے لیکن ہمارے لاحول پڑھنے سے وہ شیطان بھاگنے سے رہا وہ تو ایک پریکٹیکل علاج چاہتا ہے اس کا علاج پریکٹیکل طور پر ہی ہونا چاہیے اور آئندہ زمانے میں حل گزرتے دن کے ساتھ یہ چیلینج مزید بڑھتا جا رہا ہے آج ایک عام ساللفز ہو گیا ابھی ہم ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں اللہ کرے اس میں کامیابی نصیب ہو کہ جہاں کہیں بھی جو اخبار چاہتا ہے اسلامی ٹیریڈیسٹ اسلامی ٹیریڈیزم اسلامی کانتقواد استعمال کر دیتا ہے اس پر کورڈ بین لگائے بینگلور سے یہ کام ہو رہا ہے اس لئے کہ وہاں کے کورڈ سے میں کچھ امید ہے آپ ذرات بھی دعا فرمائیں لیکن یہ بہت وسیع پیمانے پر کرنے کا کام کورڈ کا بھی آج تو کھلے میں الانگن ہوتا ہے کورڈ کے آدھشوں کی بھی اتنی پالنا نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے اس لئے یہ کام کرنے کے ہیں اور ان الفاظ کے پیچھے بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں اس کو بھی بہت سیریسلی نپٹنے کی ضرورت ہے یہ بھی اگر ہم جگہ دینا چاہیں تو اسالح سواب کی زمرہ میں چیز آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی حاجی صاحب کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام بھی اسلام کا کام ہے اور اللہ کرے ہمارے ہاں سے حاجی صاحب نکل آئیں جن کو یہ باتیں بھی سمجھ میں آئیں اور ایک کام ہے جو ہر پریزگار آدمی کو محسوس ہوتا ہوگا ہم اپنے علاقوں میں ماحول بنائیں جہاں کئی بھی ریلوے اسٹیشن ہے کوشش کریں کہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس مسجد بنوائے کوئی مسجد نہیں ملتی آسان نہیں ہوتا آج کے دور میں ریلوے اسٹیشن پہ کسی کر نماز پڑھنا ماحول جتنا زہری لاؤ چکا اور اسپیشلی اگر کسی کے ساتھ کوئی لیڈیز ہے ہم یہاں اسٹیجوں پہ آکے جوش میں کہہ تو سکتے ہیں کہ ہر بالگ عورت کو نماز پڑھنی ہے لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آپ بالگ عورت کے لیے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھنے کی سیپ جگہ بتائیے تو کون سے جگہ ہے اس طرف بھی توجہ کی جانی چاہیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مہنگی زمین خریدیں سستی خرید دیئے کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ڈیکوریٹ کریں چدر بھی ڈال دیجئے ہلکے سے ہلکہ احتمام کیجئے جگہ ہونی چاہیے یہ پورے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے چھہ ہزار کے آس پاس ہمارے ہاں ریلوے اسٹیشن ہیں اور ہر اسٹیشن ہر اسٹیشن پر نہیں لیکن بہت سارے اسٹیشنوں پر اس چیز کی سخص ضرورت ہے اور ایک یہ ایک آئی ٹی سیل کی مسلمانوں میں ایک بڑی ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیا جانا چاہیے آج سوشل میڈیا کی طرح گستافیاں بہت عام ہو گئی ہیں بلوڑا کے نوجوان اور میں قاضی شہر سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو ٹارگیٹ دیں ان میں وکیلوں کی کٹیگری الگ کر دیں پڑھے لکھی نوجوانوں کے الگ کر دیں جوشی لے نوجوانوں کو ہوش والا بنائیں جوش مسلمانوں کے لئے بہت نقصان دے اور احتجاج کے طریقے بھی بدلیں اگر ہمیں کہیں احتجاج بھی کرنا ہے تو احتجاج کا سب سے بہترین پلیٹ فارم ٹیوٹر ہے ٹیوٹر کے طرح احتجاج کیجئے انٹرنیشنل احتجاج آپ کا مانا جاتا ہے اور آئی ٹی سیل تشکیل دیجئے تاکہ ہم ظلم کا مقابلہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں اور یہی ایک طریقہ ہے لیگل ویم ہے آئی ٹی سیل کے ثرو اور ایک اہم کام یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے جس پر مسلم پرسنلہ بورڈ ٹرپل طلاق قانون کے بعد میں ریگولر کام کر رہا ہے اہل سنت کی طرف سے کوئی خاص کام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دارالقضہ قائم ہونے چاہیے ہم نے جیپور میں شریعت بچاؤ کانفرنس کی تھی ٹرپل طلاق قیشو پر اس وقت بھی یہ رائے آئی تھی سامنے اور بڑی تیزی کے ساتھ آئی تھی اس پر کام ہونے کے ضرورت ہے کہ دارالقضہ قائم ہوں تاکہ وہ مسائل جن کا نبٹارہ دارالفتہ سے شرعان نہیں ہو سکتا مفتی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے شریعت متحرہ میں مفتی سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے قاضی شرعہ کا لیکن ریل قاضی شرعہ فارملٹی والا نہیں جبکہ ہمارے یہاں کئی بار قاضی کا مطلب نکاح پڑھانے والے قاضی میں اور قاضی شرعہ میں کوئی فرق ہی نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں تو رویت حلال کے فیصلے بھی نکاح والے قاضی صاحبان کرتے ہیں اور بھی بڑے بڑے فیصلے لیمٹ ہی تھی نہیں ہے کہ قاضی ایک لفظ قاضی سے اتنا مغالطہ قاضی شرعہ کا درجہ کئی گناہ الگ ہوتا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ قاضی شرعہ بھی کئی بار تبرک بن جاتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر اہلیت ہو ویسے قاضی مقرر کیے جائیں یہ بہت بڑی ضرورت ہے کئی مسائل نکاح و طلاق کے ایسے ہوتے ہیں جن کو مفتی فائنل نہیں کر سکتا شریعت کے حکم کے مطابق قاضی شرعہ ہی فائنل کر سکتا ہے اور قاضی شرعہ بننا بنانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اس کے لئے شریعت کے کچھ تقاضی انہیں پورا کرنا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کوٹہ میں پہلے کبھی دارالکضہ ہوتا تھا اب وہ بھی جاتا رہا اب کوشش کریں کسی دارالفتہ کو دارالکضہ کی شکل دے دیں تاکہ ہمارے مسائل کا اچھے انداز سے نبٹا رہا ہو سکے اور ایک آخری بات ارز کرنا چاہوں گا کہ دوزار سولہ میں ہم لوگوں نے شام کے جو مظلوم ہیں مہاجرین ہیں ان کی مدد کے لئے جوڑن کا دورہ کیا تھا اکیس لاغ روپے لے کے گئے تھے ان کی درمیان بانٹے اور وہ میرا سفرنامہ بڑا مشہور بھی ہوا سوشل میڈیا پر اب بھی ہے زندہ لاشوں کی مدد کے لئے جوڑن کا سفر یہ اس کا عنوان تھا اب وہ کتابی شکل میں بھی چھپا ہے تو سچویشن ایسی ہے کہ کئی مسلم ممالک ہیں جو شام کو لے لیں شام کی ٹوٹل آبادی تقریباً ڈھائی کروڑ کے آس پاس ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک کروڑ پینتیس لاکھ شامی وہ ہیں جو اپنے دیش سے باہر ہیں پناہ گزی ہیں اور دوسری بڑی حیرانی ہوگی کہ جوڑن جو ملک ہے اس کی ٹوٹل آبادی تقریباً چھہاسی لاکھ کیا اس پاس ہے چھہاسی لاکھ والے ملک جوڑن نے اپنے یہاں انیس لاکھ شام کے لوگوں کو پناہ دے رکھی اپنے وقات سے کئی گناہ زیادہ لیکن عزیز دوستو مجھے یہ لمحات میرا سفرنامہ پڑھ کے لوگ بہت رہے میں بھی پڑھتا ہوں تو بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اسے پڑھئے گا تاکہ ہمیں احساس تو ہو کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں کون والی ہے انیس لاکھ مسلمانوں کے لئے جوڑن نے ایک سیمہ بنا رکھی ہے یعنی ایک تاربندی ویسے ہی جیسے دو ملکوں کے درمیان میں کھائی ہوتی ہے شام نے جوڑن اتنی مہربانی کی ہے کہ انیس لاکھ سیریا کے مہاجر مسلمانوں کو پناہ تو دے رکھی ہے لیکن کھانا نہیں نہ وہ جوڑن میں نوکری کر سکتے ہیں نہ وہاں سیٹیزن کہلا سکتے ہیں نہ وہاں انٹر ہو سکتے ہیں نہ وہاں بزنس کر سکتے ہیں انہیں اتنا ہی ہے کہ تمہارے دیش میں بم پھوڑتے ہیں تم یہاں آکے سیف رہ سکتے ہو یہ ہماری مہربانی ہے لیکن ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چھاسی لاکھ والا ملک انیس لاکھ لوگوں کی پرورش کرے بھی تو کیسے اللہ گواہ ہے وہ انیس لاکھ لوگ کس بلبوتے پہ زندہ ہیں اللہ ہی جانے وہ رب العالمین ہے جس طرح سے کیڑے مکوڑوں کی پرورش فرماتا ہے وہی جانے کی کن کا کیا اسباب ہے ایسے حال میں آج بھی سیریا کی مسلمان ہیں ٹھیک انیس بھیس حالات یمن کے ہیں اور اسی طرح کی کم و بیش حالات میامار وغیرہ کے بھی ہیں ان پر بہت سیریسلی گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہونا یہ چاہیے کہ انڈین مسلمانوں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے اب بھی انڈیا کے مسلمان بہت حد تک کھاتے پیتے ہیں ہم مسلمانوں کا آئینہ دکھائیں کہ ہمارا یہ انٹرنیشنل حال ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو احساس ہو ایک آخری بات اس سلسلے میں درد کی کہوں اس سفر نامے میں یہ بات پتا چلی کہ دوبائی قطر سعودی عرب اور بہرین وغیرہ کے ایہ شیوخ جورڈن کے اس حیرے میں جاتے ہیں اور چونکہ وہ شامی مسلمان مہاجر مسلمان غریب ہیں بے سہارہ ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں آئی آش لوگ وہاں پر جا کے نکاحی متعا کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں ان کا پیٹ بھرتے ہیں اور ان کی کوک میں اپنے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کی صورتحال ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا پریشانی اتنی ہے کہ سرحدیں بیچ میں ہیں اس لئے ہمیں وہاں سے کوئی خبر پہنچانے والا نہیں ان کے لئے کوئی ریپورٹر نہیں میں نے کینسر کے مریضوں کو ایسے گھومتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ہماری ہاں نزلہ زکام والے گھتے ہیں اس لئے عزیز دوستو ہمیں اپنی فکر میں ذرا توسع پیدا کر کے ان مسلمانوں کی ان اشیوز اور ان وسائل پر بھی بہت سیریسلی گور کرنے کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر پیسے کو بہت بھلے راستوں میں خرج کرنے کی کوشش کریں گے اللہ توفیق اطاف فرمائے لا الہ الا اللہ محمود الرسول جی اچھا